بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی فارٹینائن نیوز میں ہوں منیر پیرزادہ آئیے چلتے ہیں آج کی اس خبر کی دیرہ اسماعیل خان کے ویلیج کونسل سگھر شریف میں جیسے جیسے بلدیاتی الیکشن کے دن قریب آ رہے ہیں امیدواروں نے بھی اپنا ورک تیز کر دیا ہے اسی حوالے سے مزید تفصیلات بتا رہے ہیں دیرہ اسماعیل خان سے ہمارے ڈسٹک بیورو چیف ازہر قریشی سے جی ازہر اگاہ کیجئے گا کیا تفصیلاتیں اس وقت ہم موجود ہیں دیرہ اسماعیل خان کے ایک نزدیکی ویلیج کونسل سنگھر شریف میں تو جیسے جیسے بلدیاتی الیکشن قریب آ رہے ہیں تو یہاں کے امیدواروں نے بھی اپنا ورک تیز کر دیا ہے لیکن یہ اس کا مسئلہ ہے کہ یہ جدر بھی وونڈ لینے کے لیے جاتے ہیں تو آگے سے عوام جو ہے ان کے اوپر کوئی چھوٹا موٹا مطالبہ رکھ دیتے ہیں کہ ہمارا یہ کام کریں اور وہ کریں تو یہ جو ہے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ادھر ایک کام ہو رہا ہے یہ نالی کا مسئلہ تھا لیکن ادھر جو بھی ادھر سے گزرتا تھا ان کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا تو ادھر میرے ساتھ ایک ادھر بندہ بھی ایک موجود ہے آئیے ان سے پوچھیں کہ یہ کون کام کروا رہا ہے اور یہ کس نے ان کو کھا ادھر کام کیا جائے جی میرا نام زلکر نینے جی اور ہمی خان بلوچ کے بڑے ہی مشکور ہیں جی کہ انہوں نے جو ہے ہماری جو ہےنا بات کو سمجھا اور سنا یہاں پہ بڑا ہی مسئلہ تھا ہمارے جو چند گھار ہیں کوئی بیس پچیس گھار ہیں ہمارے یہاں پہ جو پانی کا نالی تھی اس میں پانی کی آگے نکاسی نہیں تھی آگے نالی تھی بند اور پانی سارا گلی میں موجود ہو جاتا تھا تو بڑی تکلیف تھی تو ساتھ میں مسجد تھی تو نماز کے لیے جاتے تھے کپڑے ہمارے بڑے خراب ہو جاتے تھے لیکن سمی خان بلوچ کو کل میں نے کہا تھا کہ ہمارا یہ بڑا ہی مسئلہ ہے اور یہاں پہ ہمیں اس نالی کا کوئی ہمیں سسٹم کر دیں کوئی اس کو سیٹنگ کے لیے ہمارے نالی کا جو پانی ہے اس کی ہمیں سیٹنگ بنا دیں سارا آپ یہ بتائیں کہ یہ کتنے عرصے سے یہ مسئلہ تھا اور یہ کس نے پہلے بنائی انجیوز نے بنائی ہے یا کسی سیاسی جماعت نے بنائی ہے یہ سارا آپ بتا دیں یہ تو پہلے گلی جو ہے نا یعنی کہ ڈاکٹر زفر قریشی سے بنتی آ رہی ہے اور دیگر جو ہے نا سیاسی اس کو وقتاً با وقتاً جو ہے نا بنا رہے تھے لیکن ابھی یہ گلی جو ہے نا بلکل خراب ہو گئی تھی پانی کی وجہ سے اور ہمیں بڑی ہی تکلیف تھی لیکن سمی خان نے کال میں نے اس کو کہا تھا تو آج اس نے جو ہے نا ہمیں مزدور بھی دیئے ہیں اور مستری بھی دیئے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا کام بھی آج شروع ہے تو انشاءاللہ ہم شمی کے جانب بہت مشکور کہا رہے ہیں ٹھیک ہے بڑی مہربانی عید تو میرے خیال میں ادھر ہے ایک اور حاجی صاحب بھی موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو ہے نا ادھر علاقے میں کس طرح ان کا ورک جا رہا ہے حاجی سمی اللہ خان بھلوج کا جی سر آپ کا نام انشاءاللہ میں نے حاجی عبدالغفار ہے سمی دنال انشاءاللہ نعرہ ماری کھڑی ہیں سمی کو اللہ پاک جانب کمجابی دے ہوئے سمی خان بہت سونے کام کرنے پہ ہر آدم انشاءاللہ اخلاق اچھا اور وقتی تاہتے کم جری جری ڈیمانڈ ہے انشاءاللہ سامنے اس دن پہ شروع کی دی پہیں بھرپور انشاءاللہ سارے اندھر نال تاونی ہے انشاءاللہ پورا اوپ سے بڑی مہربانی سارے ادھر مسئلہ یہ ہے کہ ادھر یہ علاقہ جو نے سریکی زبان ہے تو ادھر بندے جو انہیں سریکی بولتے ہیں تو اس لئے حاجی صاحب اس کا نام عبدالغفار صاحب ہے انہوں نے انٹرویو دیا تو اس کے ساتھ میرے ساتھ حاجی سامناللہ خان بلوج بھی تشریف رکھتی